السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آدھا رمضان گزر چکا ہے اور عید الفطر کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ تمام معاملات شروع ہو چکے ہیں کہتے ہیں کہ عید خواتین اور بچوں کے لئے ہوتی ہے لیکن تھوڑی بہت جو ہے وہ مردوں کے لئے بھی ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں ہم آپ کو لے کر آئے ہیں آج ایک کوپریٹیو مارکیٹ میں جو مردانہ شلوار کمیز اور کپڑوں کے حوالے سے کراچی میں سب سے بڑی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ایک دکان پر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے وہ فینسی سٹائل ہمیں سوٹنگ نظر آ رہی ہے اس میں شروانی بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سادے سوٹ بھی ہیں اچھا اسی مارکیٹ میں نا کچھ گلیوں میں خاص طرح خواتین کے لئے بھی کچھ حصے جو ہیوی سوٹس کے ہوتے ہیں وہ مختص کے گئے ہیں دکانیں موجود ہیں اچھا رمضان میں یہی موقع ہوتا ہے کہ جب آپ کوشش کر رہا ہوتا ہے ہر بندہ کے جب پہلے ہی خریداری کرنی جائے کیونکہ آخری روزوں میں یہاں پر وہ ٹھڑکی توڑ رش ہوتا ہے جس کا بتا نہیں سکتے کاؤپریٹیو مارکیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ پورا کراچی جو ہے وہ امرڈ آیا ہے یہ کچھ دکانیں ہیں اس میں بچوں اور بڑوں کے تمام فینسی سوٹس ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت روزے کے بعد بھی مرد اور خواتین یہاں پر آ رہے ہیں ابھی اس طرح سے یہاں پر رش نہیں ہے شاید قوت خرید بھی کم ہوئی ہے اچھا یہ ایک اور دکان ہے یہاں پر آپ کو بچوں کے ٹو پیس تھیری پیس بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ شلوار قمیز بھی ہے اور یہ اچھا یہ اچھا یہ انکل بتا رہے ہیں یہ پچیس سو روپے کے اس وقت سوٹ ہیں جو ڈمیز پر لگے ہوئے ہیں اور کپڑا کیسا ہوتا ہے اچھا یہی سوٹ اگر لے کے سلوائیں تو یہ زیادہ نہیں پڑھ جائے میرے خیال میں اس مہنگائی کے دور میں سلہ سلایا سوٹ اس سے بہتر میرے خیال میں آپ کو کہ پچیس سو روپے میں آئیے آپ دیکھیں کہ اید کا یہ سوٹ آپ کو مل رہا ہے پہلے ویلوک بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ بہترین موقع ہے جس میں آکر آپ خریداری کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں جو مال آتا ہے اس پر ریٹ بڑھ جائیں گے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ میں آپ کو کچھ جمیز پر لگے ہوئے سوٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے اوبر میوار کو دے دیا جناب چلیں آگے بڑھتے ہیں پھر اچھا جی ایک دکان پر ہم اور آئے ہیں پہلے آپ کو ہم نے بڑھوں کے شلوار کمی سوٹ دکھا دیئے تھے اور اید اصل میں بچوں کی ہوتی ہے رمضان سے پہلے باپ کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی تیاری سب سے پہلے مکمل ہو جائے تو کوپریٹیو مارکیٹ آئیے اور یہ بچکانہ سوٹ کی ایک دکان ہے یہاں پر بڑے پیارے پیارے ڈمیز پر یہ سوٹ لگے ہوئے ہیں بچوں کے اور بڑے اسے کہتے ہیں نا کہ جی انگلیش سٹائل تو یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھئے یہ واسکوٹ کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ یہ پڑتے ہیں کڑے وے پڑتے ہیں اس کے علاوہ بنچ کا کام ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے قیمتیں بھی بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ کتنی قیمت میں یہ دے رہے ہیں اور بعد میں ممکنہ طور پر اس کے قیمت کیا ہو جائے گی آجا بھائی یہ بچکانہ سوٹ کی دکان ہے کہتے ہیں کہ یہ اید اور یہ سارے تہوار بچوں کے لئے زیادہ تر خواہش ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ایسی قولیٹی ہے اور ریڈ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ہمارا قولیٹی تو یہ آپ نے دیکھا اس کے لئے سیزن کے ساتھ سے ہی لگائی گئے اور ہماری کوشش ہوگی کہ رمضان میں جو ہے اس کے پرائز جو ہے رمضان کے بعد جو شادی کا سیزن ہوتا ہے اس پر ہم جو ہے بڑا بڑا گل بیتے ہیں اس وقت جو ہے ہم ڈسکاؤن کے ساتھ چلتے ہیں مدازن کیا رمضان ڈسکاؤن کیا ہوتا ہے اس پر تقریبی چودہ سو روپے کا بیٹ دے اس ٹیم پر ہم بارہ سو روپے کی سوٹ دیکھ لیں بھائی سن لیں یہ چودہ سو روپے کا سوٹ ہوتا ہے بھائی نے کہا ہے کہ ان کی دکان کونسی ہے دکان کا نام بتایا ہے زین جی زین جی گارمنٹس پر آپ آئیں گے کوپریٹیو مارکیٹ میں تو یہ آپ کو بھائی بچکانہ سوٹ لے کر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ بارہ سو روپے میں یہ دے دیں گے چودہ سو والا سوٹ آپ لوگوں کا بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ تاجر ادراد رمضان میں کوئی ڈسکاؤن نہیں دیتے تو یہ بھائی ہیں زین جی گارمنٹ والے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لئے یہ پسند کریں اور یہ چودہ سو کا سوٹ جو ہے وہ آپ کو بارہ سو روپے میں دیں گے یہ کمال ہو گیا میرے خیال میں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کر کے اس پیغام کو آگے بھیجیں کہ چودہ سو والا سوٹ جو ہے وہ بارہ سو روپے میں ملے گا زبردست